دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جو آدم کھوڑ تھا جس نے منب ادھیکاروں کا دروبیو کیا جس نے لاکھوں لوگوں کو مروائیا جس نے محلاؤں کا ساریرک سوسن کیا اور جو اپنے حرم میں رکھتا تھا سیکروں محلاؤں جس کا مانوتہ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا جیہاں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں کرور اتیاجاری آدم کھوڑ تانہ سا جس کا نام تھا ایدی امین ایدی امین کے بارے ہم کہا جاتا ہے کہ وہ آدم کھوڑ تو تھا ہی وہ منوس کے مانس کو کھاتا تھا لڑکیوں کے ساتھ سیکس کر کے اس کے پرائیویٹ پارٹ کو بھی کھا جاتا تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایدی امین سے جڑے روچگ تتھیوں کے بارے ایدی امین کا جنب انیس سو پچیس میں ہوا تھا اس کا جنب اسطحان کمپالا تھا اس کے بچپن کا نام امین دادا رکھا گیا تھا اس کے پتا نے اس کو پریتیا کر دیا جس کے قارن لالن پالن اس کے ماں کے دوارہ کیا گیا ایدی امین کیول چوتھی کلاس تک ہی بڑھا تھا عارتھے کی استحتی اچھی نہیں ہونے کے قارن کچھ چھوٹے موٹے کام دندے کرنے کے بعد اس نے آرمی جوائن کر لیا تھا آرمی میں رسوئیے کے روپ میں اس نے کنگز افریقان رائفلز جوائن کر لیا تھا آرمی میں چھوٹے موٹے پدوں کے سہاریوہ سین کمانڈر تک پہنچ گیا تھا اس سمیں یوگانڈا کے تتکالین پردھان منتری تھے ملٹن اوویٹے ملٹن اوویٹے سے ایدی امین کا سمبن اچھا نہیں رہتا تھا دونوں کی بندی نہیں انہی سمبندھوں کے پیچ انیس سوئے خطر میں ایدی امین نے سین تک تھاپلٹ کے دوارہ ستہ پر قبضہ کر لیا ستہ پر قبضہ ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے ایدی امین کے جلموں کی داستان پھروری 1971 میں اس نے اپنے آپ کو یوگانڈا کا راشت پتی چیف آف آرمی اسٹاپ گھوشت کر لیا سبھی مہتپورن پدوں پر قابض ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے ایدی امین کی کروڑتا 1972 میں اس نے پورو پردھان منتری اوووٹو کے سمرتھکوں کا صفائیہ کر دیا یوگانڈا میں چاروں طرف ہنسہ کا ماحول ہو گیا اسی درمیان ہجاروں لوگوں کو مار دیا گیا ایک انمان کا نصار لگ بھاگ پچھا پانچ لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا تھا اس درمیان ایدی امین نے ایسیائی لوگوں پر بھی جلم دھایا ایک قانون بنا کر یوگانڈا میں رہ رہے ایسیائی ملک کے لوگوں کو کی سمپتی کو جب کرنے کا دیش دیئے گئے اگست 1972 میں ایسیائی ملک کے لگ بھاگ ساٹھ جا لوگوں کو نسکہ ست کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا تھا جس میں ادھیکانس لوگ بھارت کے ہی تھے ایدی امین کو لڑکیوں کا سنگت پسند تھا اس نے چھو ساتھیاں کی تھی وہ سندر سندر مہلاؤں کے ساتھ سمبند بناتا تھا اور یہاں تک بھی کھا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں سے سیکس کرنے کے بعد سمبند بنانے کے بعد اس کے پرائیویٹ انگ کو بھی کھا جاتا تھا ایدی امین اپنے بریودھیوں کو کبھی ماف نہیں کرتا تھا جس سے بھی اسے ہانی ہونی کی سنگکہ ہوتی تھی اسے وہ یا تو مروا دیتا تھا یا پھر جیل میں ڈاگ دیتا تھا اس کے ساسن کال میں یوگنڈا میں قانون بوستہ نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی ایدی امین چھو پتنیوں کے بارے میں جنکاری ملتی ہے انوانتا اس کے پہنٹالیس برچے تھے ایدی امین کے قرورتہ کی دستان بہت لمبی ہے جسے ایک ویڈیو میں سمیتنا باب نہیں ہوگا سیدھیا اور ساپ سبدوں میں کہا جائے تو اسے مان بھی ملیوں سے کوئی دینا دینا نہیں تھا 11 اپریل 1989 کو گروہ دھی سنہ نے کمپالا پر کوجہ کر لیا تب وہ بھاگ کر لیبیا گیا لیبیا میں کچھ دن تک ہوا رہا گدی سہٹنے کے بعد کئی بار پورا پریاس کیا گدی پانے کے لیے انتو بھی پھل رہا کہتے ہیں نا کہ اتیعچاری کا بھی ایک نیک دن انت ہوتا ہی ہے 20 جولائی 2003 کو اس اتیعچاری کی مرتو کیڈنی پھیل ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی اس طرح سے یوگنڈا کے لوگوں کو اس آدم خور سے مکتی مل گئی جس نے نا جانے کتنے محلاؤں کا یون سو سن کیا ہوگا لاکھوں لوگوں کو مروائی اس نے ایدی امین کے قرورتہ کی کہانی کو انیک کتابوں میں لکھا گیا اس پر بریت چتر بھی بنے کئی ٹی بھی فلمیں بنے ان سب ہی میں اس آدم خور کے چریتر کا چترن کیا گیا ہے ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں میں سہر کیجئے گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکر